الحمدلللہ بالعالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والسلین وعلى آلہی وآلہی وآلہی اجمعین اما بعد آج کی اس نفس کوئی میں ہم تفسیر کی قسموں پر بات کریں گے تفسیر کئی حیثیات اور اعتبار سے کئی قسموں میں تقسیم کی آتی ہے سب سے پہلے باعتبار شہرت و امکان حصول نمبر دو باعتبار زرائع رسائی و حصول نمبر تین باعتبار اسالی ورطرق تفسیر نمبر چار مفسرین کے رجحانات کے اعتبار سے پہلی تقسیم ہے وہ تفسیر کتنی مشہور ہے اور اس کے حاصل کرنے کا امکان عام آدمی کو کس حد تک میسر ہے اس کی بہترین وضاحت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول میں ہے فرماتے ہیں کہ یعنی تفسیر چار قسم کی ہے سب سے پہلی ایسی تفسیر جس کو عرب اہل زبان اپنی زباندانی کی بدلت خوب پہچانتے ہیں جیسے قرآن مجید کے الفاظ اور خطاب کے اسالیم ہیں نمبر دو وہ تفسیر جس سے نواقفیت اور لاعلمی کے لیے کوئی عذر بھی قابل قبول نہیں جیسے فرائض کا حکم محرمات کی ممانات بنیادی اخلاق اور آقائد نمبر تین وہ تفسیر جس کا علم صرف علماء کے پاس ہے جیسے متشابہات کا علم فروعی اور اجتہادی حکام کا علم نمبر چار وہ تفسیر جس کا علم اللہ تعالی کے سوا کسی کے پاس نہیں مثلا قیامت اور اس کی علامات اور مستقبل کے غیب کی خبریں پہلی دو وجود ظاہر ہے تشریح کی حاجتی نہیں ہے جس کو اہل ارہب اپنی زباندانی کی وجہ سے جانتے ہیں اور ایسی تفسیر جس سے ہر عام آدمی کو واقف ہونا چاہیے ان دونوں کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح چوتھی قسم کا علم صرف اللہ تعالی کے پاس ہے زیادہ بحث اور خوج مناسب نہیں ہے صرف تیسری قسم کے حوالے سے سوالات اور مواد قابل مطالعہ تو یہ تو ہیں تفسیر کی قسمیں کہ وہ تفسیر کتنی مشہور ہے اور کتنی میسر ہے عام آدمی کو یا خاص آدمی کو حاصل ہو سکتی ہے یا نہیں دوسری تقسیم ہے تفسیر تک رسائی اور حصول کے طریقوں کے اعتبار سے تفسیر تک رسائی دو طریقوں سے ممکن ہے اول تفسیر کی معرفت نقل اور اثر سے ہو اس کو تفسیر بالمعصور کہتے ہیں دوسری تفسیر تک رسائی اجتحاد کے ذریعے ہو اس کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں یہ دوسری تقسیم ہے اور تیسری تقسیم ہے تفسیر کے اصالیب کے اعتبار سے اس اعتبار سے تفسیر کی جار قسمیں ہیں سب سے پہلی تفسیر تحلیلی دوسری تفسیری جمالی اور تیسری تفسیر مقارن اور چوتھی تفسیر موضوعی اب ان چار قسموں میں سے دو قسموں کی مختصر تفسیر تشریح پہلی قسم ہے تحلیلی تفسیر قرآن مجید کی زیادہ تر تفسیر اسی قسم سے تعلق رکھنے والی ہیں مفصل قرآن مجید کی الفاظ اور کلمات کے معنی آیات کے مفہوم کی تشریح اسواب نزول اور زیر تفسیر حصہ سے مستمبت احکام بیان کرے تو یہ تفسیر تحلیلی یعنی تجزیاتی تفسیر کہلاتی ہے مثلا روح المعانی اور شوقانی کی فتح القدیر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں تفسیریں تحلیلی تفسیریں ہیں اسالیب کے اعتبار سے دوسری تفسیر اجمالی ہے تفسیر اجمالی وہ تفسیر جس میں اعراب بلاغت اور احکام اور فوائد جیسی تفسیرات کے بغیر آیت یا زیر بحث یا زیر تفسیر حصہ کی عمومی آسان الفاظ میں تشریح تاکہ قاری مفہوم سمجھ لے اس میں اعراب بھی زیر بحث نہ لائے جائے بلاغت اور بدی اور معانی ان پر بھی گفتگو نہ ہو احکام اور فوائد پر بھی گفتگو نہ ہو ان تفسیرات کے بغیر اس حصے کی عمومی تفسیر اور آسان الفاظ میں تشریح تاکہ قاری سمجھ لے اور اس کی مثال ہم دے سکتے ہیں کہ تفسیر السعادی شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعادی معاصر تقریبا معاصر سعودی عالم ہیں اور ان کی تفسیر بہت اچھی تفسیر ہے اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے ان قسموں میں سے تیسری قسم ہے تفسیر مقارن تو تفسیر مقارن کا مطلب ہے کہ کسی آیت یہ جملہ میں اگر مفسرین میں اختلاف ہو تو سب اقوال تفسیری اقوال اور آراکہ کو ذکر کر کے ان کا باہمی تقابل کرنا اور کسی رائے یا قول کو راجح قرار دینا مثلا تفسیر ابن جریر التبری وغیرہ یہ تفسیر مقارن ہے تو یہ تفسیر کی وہ قسمیں ہیں جو پہلی تقسیم دوسری تقسیم اور تیسری تقسیم کے اعتبار سے بیان کی جاتی ہیں اس اسالیب تفسیر کے لحاظ سے جو تیسری تقسیم ہے اس کی چوتھی قسم ہے تفسیر موضوعی اس اسلوب میں یہ ہوتا ہے کہ قرآنی لفظ کسی قرآنی لفظ یا جملہ یا موضوع پر قرآن کریم کا پورے قرآن کریم کا اور کساری آیات کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور تفسیر موضوعی کی بھی تین قسمیں ہیں ایک یہ کہ ایک موضوع کا مطالعہ پورے قرآن کریم سے مثلا قرآن مجید میں عباد الرحمن کی صفات قرآن مجید میں نفاق اور منافقین کا ذکر یہ دو موضوعات ہیں اور پورے قرآن مجید سے ان دونوں موضوعات پر مبادر کٹھا کر کے ان کو ترتیب بیا جائے دوسری قسم ہے کسی ایک موضوع کا مطالعہ کسی صورت کی روشنی میں مثلا معاشرتی آداب و اخلاق سورہ الحجرات کی روشنی میں اس کی تیسری صورت ہے کسی ایک استلاح کلمہ یہ جملہ کی پورے قرآن مجید کی روشنی میں وضاحت اور تشریح مثلا امت قرآن کریم کی روشنی میں مثلا اللذین فی قلوبہ مردن قرآن مجید میں یہ ساری فنی تقسیمات ہیں اور این ممکن ہے کہ کسی تفسیر میں یہ سارے اسالیم یعنی تفسیر موضوعی بھی ہو تفسیر مفارن بھی ہو اور تفسیر جمالی بھی ہو تحلیلی بھی ہو کسی تفسیر میں یہ سارے اسالیم جمع بھی ہو سکتے ہیں آج کی گفتگو میں ہم اسی پر انحصار کرتے ہیں اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ باقی اقسام بعد میں بیان کی جائیں گی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين